السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساعت صدری ان کی کشاد قلبی حق ابن حقبان البستی عن اسحاق ابن احمد القطان البغدادی بتستر اگن حقبان بستی حدیث ہیں تو اسحاق ابن احمد بغدادی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور دستر شہر میں یہ قصہ سنایا ہے اسحاق ابن احمد نے کہ بغداد میں ہمارا ایک پڑوسی تھا ہم اس کو علماء کا طبیب کہتے تھے علماء کا حکیم علماء کا ڈاکٹر کیونکہ علماء کا علاج کرتا تھا سمد و مفعول کے ساتھ آپ استعمال کریں جیسے کُنَّا نُسَمِّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الصَّدِيقَ ہم اس کو دوست کہتے تھے کَنَا يَتَفَقَّدُ الصَّالِحِينَ وَيَتَعَاهَدُ وہ نیک لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا کہ تَفَقَّدُ کہ میں نے ہوتے ہیں مطلب کسی کو نہیں پایا تو اس کے بارے میں پوچھ تاج کی کہ وہ کہاں گئے فَقَدَ مَنِ کھو دینا تَفَقَّدَ کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنا تو صالحین کا خیال کرنا اور ان کی رعایت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا اور تَعَابُدْ عَحَد سے بنائے مطلب عَحَد بَعَحَد کے پاس جانا یعنی وقتاً فوقتاً کہ کس حال میں تو اس طریقے سے تَعَاحَدَ کے معنی بھی خیال کرنے کے آ جاتے ہیں یعنی وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ لیتے رہے جیسے اَنْ تَتَفَقَّدَ اَوْلَادَكَ وَتَتَعَاحَدَو اپنے بچوں دیکھتے رہو کچھ دن کے بعد کہ کیا حال ہے ان کا تو کہتے ہیں دَخَلْتُ يَوْمَن وہ طبیب القرآن نے یہ واقعہ سنا ہے کہ دَخَلْتُ يَوْمَن عَلَى اَحْمَد ابنِ حَنْبَل میں ایک دن احمد ابنِ حَنْبَل کی خدمت میں گیا فَا اِذَا هُوَ مَغْمُومٌ مَقْرُوبٌ دیکھاتے وہ قمزدہ ہیں پریشان ہے مَغْمُومٌ مَقْرُوبٌ اب بھی استعمال کر سکتے ہیں دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَا اِذَا هُوَ مَغْمُومٌ مَقْرُوبٌ وَحَجِدُ حَزِين فَقُلْتُو میں نے کہا مَا لَكَ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ابو عبداللہ امام احمد کی دنیا کیا ہوا آپ کو حضرت احمد کہنے لگے صعیح ہو نہیں یہ بڑوں کی صف میں لگے کریں خیریت ہے الحمدلیلہ میں نے کہا خیریت کے ساتھ اور بتائیے حضرت امام احمد نے فرمایا امتُ حِنْتُ بِطِلْكَ المِحْنَة حَتَّى ضُلِتُ مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا یعنی پڑے لگائے گئے سوٹے قرآن کے مسئلے میں مجھے مجبور کیا گیا کہ میں بھی قرآن کے مسئلے کا اقرار کروں لیکن میں نے نہیں کیا اس آزمائش میں مبتلا کیا تھا ام تو ہن تو بھی تیگل محنہ سے مراد محنہ تو خلق القرآن پھر مجھے مارا گیا اور اس کے بعد عطبہ نے علاج کیا میرا جب جیل سے رہا ہو گئے تمہار سے جو سخمہ ہے اس کا علاج کیا بارا آیا باریا دونوں سے اور میں اچھا ہو گیا الحمدلو اللہ انہو باقیہ فی سلبی موضعن مجیعن وہ اس مار اور کوڑوں سے بھی زیادہ مجھے تکلیق پہنچتے ہیں پھر کیا ہوا کل دیکھیں ایک شعب